بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے ریجسٹریشن ایکٹ کے اندر پریزنٹنگ بلز اینڈ ایتھارٹیز ایڈاپٹڈ اور اس کے جو ریلونٹ سیکشن ہے وہ ہے سیکشن پارٹی اینڈ فارٹی ون تو دوستو یہ ٹاپک جو ہے یہ لیا گیا ہے ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو اٹ تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ازارش کرتا چلوں یہ جو میرے چینل ہے پلیٹ فار جیسٹس کائنڈ لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گے تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹاپک کی اندر دو چیزوں انہیں نے ڈسکس کی ہیں ایک ہے ویل اور دوسرا ہے اتھارٹی ٹو اڈاپٹڈ یعنی کہ دو چیزوں کی انہیں نے اس ٹاپک کے اندر بات کی ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وسیعت جو ہے یہ کون شخص پیش کر سکتا ہے اور اتھارٹیز اتھارٹیٹیو ڈاکومنٹ ٹو اڈاپٹڈ سن یعنی کہ یہ اتھارٹی جو ہے اڈاپٹڈ سن کی وہ کون پیش کر سکتا ہے اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں پہلی چیز وسیعت ہے وسیعت تو یہ ہے جی کہ کوئی بندہ اپنے موت سے پہلے before his death if he write something اپنے پروپرٹی کے بارے میں movable ہے either movable ہے اور اس کو وہ register کرواتا ہے یہ اس دل کی بات ہوئی ہے اور دوسری چیز ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسری شخص سے کوئی بچہ یا بچی وہ لے کر پالتا ہے یا اڈاپٹڈ سن ہے اس کے اگر ڈاکومنٹس ہیں تو وہ کون شخص سب register کے پاس پیش کر سکتا ہے پہلا انہوں نے پتا ہے جی کہ دل کو کون پیش کر سکتا ہے اور دوسرا یہ جو اڈاپٹڈ سن والے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ کون بندہ پیش کر سکتا ہے تو اس کے لئے section 40 ہے یہ registration act 1908 کے اندر اور وہ کہتی ہے کہ person entitled to present will and authorities to adopt تو اس میں انہوں نے وسیعت کے بارے میں یہ بات clear cut کہہ دی ہے کہ section 40 کی روح سے off registration act 1908 کی روح سے وہ شخص سب سے پہلے وہ شخص جو اپنے وسیعت لکھتا ہے جو لکھنے والا بندہ ہے جس بندے نے وسیعت کی ہے وہ بندہ اپنے وسیعت کے document کو ساب ریجسٹر کے پاس ریجسٹر کروا سکتا ہے یا اس کا کوئی نمائندہ اگر وہ وسیعت کرنے والا principal ہے اس کا کوئی نمائندہ کوئی اس کا مختیار کوئی اس کا ایجنڈ یا اس کا بندہ جو ہے اس کی زندگی کے اندر اگر وہ اس کو اپنا ریجسٹر کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے تیسرے نمبر پہ اگر وہ بندہ جس نے وسیعت لکھی یا لکھوائی یا وسیعت کرنے والا اگر مر جاتا ہے تو پھر ان کا کوئی legal hair جو ہے وہ بندہ اس کو ریجسٹرشن کے لگے پیش کر سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی کہ وہ documents جو کوئی بندہ کسی کا بچہ لے کر فالسہ ہے تو جب جو بچہ جس کا ہوتا ہے اور جو بچہ کسی دوسرے کو دیتا ہے یعنی کہ جو real parents آپ کی child ہوتے ہیں یا بچہ ہوتے ہیں وہ donor ہوتے ہیں ان کو donor کہا جاتا ہے اور جس بندے کو بچہ دیا جاتا ہے adapted son یا جس بچے بندے کو بچہ دیا جاتا ہے وہ ڈونی ہوتا ہے اور جب اس طرح کی دستاویزات کو registration کے لئے پیش کرنا ہو تو پھر اس میں جو original parents ہوتے ہیں بچے کے جو donor ہوتی ہیں وہ اس کو ان documents کو register کروا سکتے ہیں یا ڈونی کروا سکتا ہے یا ڈونر کی وفات کے بعد ڈونی یعنی کہ جس کو بچہ دیا گیا ہے ان کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہیں ان کے وفات کے بعد یہ ڈونی کروا سکتا ہے جو بچہ لیتا ہے یا لے پالے بچہ خود اپنے document جو ہے وہ register کروا سکتا ہے اور اور register جو ہے ان دونوں کو ملادہ کرنے کے بعد اپنے پاس سب register register کر لے گا اور اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو section 41 اب section 41 کے اندر کہا گیا ہے registration of will and authorities authorities to adopt اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی وسیعت یا لے پالے بچے کی authority کی جو دستاویزات ہوتی ہیں یا تو وسیعت کرنے والا خود یا donor یعنی جو بچہ دیتا ہے سب register یا register کے پاس پیش کریں گے اور پھر register یا سب register ان دستاویزات کو ان documents کو ایسے ہی register کرے گا کہ جیسے عام حالات کے اندر عام documents کو register کیا جاتا ہے دوسری بار اگر وسیعت یا لے پالے بچے کی authority کے documents اصل بندے یعنی کہ جو وسیعت کرنے والا ہے یا donor جو ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ registration کے لیے سب register یا otherwise register کے پاس پیش کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ register محرر جو ہوتا ہے یا registering authority ہے اس کے پاس پیش کرے گا اگر وہ register محرر مطمئن ہو اگر وہ satisfied ہو کہ یہ وسیعت یا لے پالے بچے کی authority کے جو documents ہیں یہ درست طور پر رکھے گئے ہیں ان کو جس بندوں نے لکھوانا چاہیے تھا یا لکھنا چاہیے تھا یا جن بندوں نے اس کے اوپر free کے اول تھے first party کے طور پر انہوں نے یہ لکھا وہ لوگ جو ہیں وہ درست طور پر انہوں نے اس document کو execute کیا وہ اس کے درست طور پر executed نے گسری بات اگر وہ اس بات پر اس کو اتمنان حاصل ہو جائے کہ یہ جو bill کرنے والا ہے اور جو donor ہے لے پالے بچے کا جو donor ہے وہ دونوں وہ فات پا چکے ہیں یا وہ photo چکے ہیں اور انہوں نے ان کا death certificate دے دیا یا کوئی ایسا document پیش کیا کہ جس سے وہ سب register کا جو register moror ہے وہ اس بات پر اتمنان حاصل کر گیا کہ یہ بندہ فوت ہو چکا ہے اور تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر وسیعت یا authority پیش کرنے والا شخص دفعہ 40 کے تھے اگر وہ entitle ہے اور دستویزات پیش کر سکتا ہے اور register moror اس کے اوپر satisfied ہو جاتا ہے تو پھر وہ document کو register کر لیں تو دوستو اس میں انہوں نے دو چیزوں کی بات کی ہے کہ وسیعت کون بندہ register کروا سکتا ہے ایک بات دوسرا انہوں نے کہا جی کہ لے پالک بچے کی جو authority letter ہوتا ہے یا جو authority document ہوتے ہیں اس کو اپنے پاس اپنے اس کے اندر custody اور کپالت کے اندر رکھنے کے لئے وہ کون بندہ ان کو register کروا سکتا ہے اور کون بندہ اگر وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے دونر تو کون اس کے بعد illegible ہوتا ہے تب یہ ساری باتیں آج ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تو میں سمجھتا ہوں آج کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی query ہے تو آپ مجھے comments بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈی کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ and wish you good luck